روزانہ دو گھنٹے سمارٹ فون استعمال کرنے سے ایک مرز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اٹینشن دیفیسٹ ہائپریکٹویٹی ڈیس آرڈن اے ڈی ایچ ڈی یہ ایک ایسا آرزہ ہے جس کے شکار افراد چیزوں کو بار بار بھول جاتے ہیں کام پر توجہ مرکوز نہیں کر پاتے ترجیحات کا تائین کرنا ممکن نہیں ہوتا جلد بیزار ہو جاتے ہیں موجودہ اہد میں بالغ افراد میں اے ڈی ایچ ڈی کی شرعہ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور اس حوالے سے سمارٹ فونز کردار ادا کر رہے ہیں یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق میں سامنے آئے سٹین فورڈ یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ جو لوگ روزانہ دو آئیس سے زائد گھنٹوں تک سمارٹ فونز استعمال کرتے ہیں ان میں اے ڈی ایچ ڈی سے متاثر ہونے کا خطرہ ڈس فیصد تک بڑھ جاتا ہے فونز میں سوشل میڈیا ٹیکسٹ میسیجز میوزیکا فلموں کی سٹریمنگ سے کاموں پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور اسی وجہ سے بالغ افراد میں بھی یہ آرزہ پھیل رہا ہے محققین کے خیال میں سوشل میڈیا نوٹیفیکیشنز کی مسلسل آمد لوگوں کو اپنے کاموں سے توجہ ہٹانے پر مجبور کر دیتی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ جو افراد اپنا فارغ وقت ڈیوائسز استعمال کرتے ہوئے گزارتے ہیں اور دماغ کو آرام کا موقع فراہم نہیں کرتے ان کی توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے اور کام کے دوران ان کا دھیان آسانی سے بھٹک جاتا ہے تحقیق میں بتایا گیا کہ دو ہزار تین میں بالغ افراد میں یہ ڈی ایچ ڈی کیسز کی شرعہ چار اشاریہ چار فیصد تھی جو دو ہزار بیس میں چھے اشاریہ تین فیصد تک پہنچ گئی محققین نے بتایا کہ اس وقت دنیا بھر میں چھتیس کروہ سوٹھ لاکھ بالغ افراد اے ڈی ایچ ڈی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اس تعداد میں مزید اضافے کا خدشہ تحقیق کے مطابق شواہد سے انڈیا ملتا ہے کہ ٹیکنالوجی سے دماغی افعال اور رویوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں جس سے اے ڈی ایچ ڈی کی علامات کی شدت بڑھ جاتی ہے اس تحقیق کے نتائج جرنل آف دی امریکن میڈیکل ایسوسییشن میں شائع ہوئے